دن مجھے آنے کا موقع دیا اور میں تہہ دل سے not as the spokesman of the government but as a citizen پولیس کا شکر گزار ہوں کہ جس مشکل حالات میں پولیس نے ہماری خدمت کی ہے مائی رکھوالی کی ہے ہمیں لک آفٹر کیا ہے جو برے دن اس شہر نے دیکھے اس شہر کہ روشنیوں کو بحال کرنے میں جو پولیس کا کردار تھا ہماری رینجرز کا کردار تھا تمام law enforcement agencies کا کردار تھا میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم فائدہ حاصل کر رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اپنی پرسنل لائف کو قربان کر کے سیکرفائز کر کے ہماری سیفٹی کو پیرماؤنٹ بنایا ہے ہماری سیفٹی کو لک آفٹر کیا ہے میں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لئے دعا کرنا چاہوں گا پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے لواحقین کو سبر عطا فرمائے اور جو لوگ آج بھی ان دی لائن آف ڈیوٹی موجود ہیں سڑکوں پر ہماری خدمت کے لئے ہمیں لک آفٹر کرنے کے لئے ہماری رکھوالی کے لئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان زندہ بات کراچی پلس کا بہت بہت شکریہ اور جو بھی جس مقصد کے لئے ہم جاناں جمع ہو گئے وہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے ہماری حفاظت کے لئے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیا تو اس کی لئے جتنے بھی الفاظ عدا کی جائیں وہ کم ہیں تو انہیں سلام ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور پولس کو اسی طرح مستعدی کے ساتھ اپنا فرض دمانتے رہنا چاہیے یہ ہماری حفاظت کے لئے وہ جان دیتی ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا اگر وہ ہمارے لئے اپنی جان کی قربانیاں کرتے ہیں تو ہماری جان ہماری فورسز کے لئے حاضر ہے اللہ تعالی ہماری ساری فورسز رینجز پولیس آرمی نیوی ان سب کو اللہ بیان سلامت رکھے اور اللہ بیان ان کو حمد دے کہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا میں جتنے بھی شہدہ ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے آمین سو مامین یہ بھی پیدا ہوا ہیں یہ بھی اس شہر کا جو حال تھا ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے بیشیوں قسم کی مافیاز کا یہاں غلبہ تھا اغوا کرتے تھے بھتہ لیتے تھے لوٹتے تھے پولیس نے جتنی قربانیاں دیئے اتنی کسی آدارے نے نہیں دیئے دو ڈھائی سو ایسے چوز ہمارے شہید ہوئے ہیں ہمارے سپائی شہید ہوئے ہیں ہمارے ایس پی گئے ہیں اور آج ہم اور جو سفید کپڑے پہن کے اور سوٹ پہن کے چوڑے ہو کے گھومتے ہیں نا اس میں ہاتھ ہے ان سب شہیدوں کے لہو کا ان سب پولیس والوں کا اور جعوید بھائی میری ایک تجویز ہے جعوید اکبر صاحب آپ چودہ کے لیے مجھے نہیں پتا کہ کتنی سکولرشپ ہے آپ کے پاس آئی جی کا آپ کے پاس سفیشنٹ فنڈ ہے یا نہیں ہے سیویل سوسائٹی آپ کو یہ آفر کرتی ہے کہ جتنے شہیدوں کے بچے ہیں خاص طور کے سپائیوں کے آئی سائز اے آئی سائز کے مجھے پتا کہ جن کوارٹروں میں جس حال میں یہ رہتے ہیں اور اس کے بعد آگے اپنی جان قربان کرتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی سکولرشپ کا انتظام کراچی کی سیویل سوسائٹی کرے گی چاہے وہ شارع کرے گا میں کروں گا کوئی ملٹینیشنل کرے گا اور مرتضیب آپ بھی اس کو پلیج کرتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہم باتیں کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچے محفوظ ہیں ہمارے گھروں کی چار دیواریاں ڈسٹک ساؤت میں میں سامنے رہتا ہوں میرا دروازہ کھلا رہتا ہے تو جن لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہے ان کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے کم از کم ان مظلوم شہید سپائی اور جو چھوٹے افسر ہیں ان کی سکولر شیپس کو ہم سب مل کے اپنے ذمہ لیتے ہیں اور ان کے جو بھی ایشیوز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم آپ کو ریزارف کر کے دیتے ہیں بہت شکریہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ پولیس وہ ہے جس کو جب ہم مشکل میں آتے ہیں کوئی بھی خدا نافذ تک کسی بھی وہ وقت آتے ہیں تو سب سے پہلے پولیس کو دیکھتی ہے پولیس کو کال کرتی ہے اور میرا جو ذاتی تجربہ ہے پولیس نے ہمیشہ میرا اس طرح ساتھ دیا ہے جیسے میرے اپنے کوئی فیملی کا ہو ایک فون کال پہ ہمیشہ رہے ہیں تو میرے خیال میں جو کچھ ہم اپنے پولیس فوس کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں بھی ان کے لیے بیسے بلکہ اس سے بڑھ کے رہنا ہے اور ان کی فیملیز کے لیے جو پولیس سے جن لوگوں نے اپنی جانے دی ہے ہمارے لیے ہی پاکستان کی شہریوں کے لیے اور خاص کر کراچی میں جو کہ ایک بہت کانسنٹلی تھریڈنگ شہر ہے تو ہم جو کچھ بھی کر سکے ان شہدہ کی فیملیز کے لیے وہ کم ہے اور جیسے بھی راستے کے آپ تجربیس کریں جو بھی آپ سجیسٹ کریں I am with you اور مجھے خوشی ہوگی میرا فرض ہے آپ کے ساتھ چلنا اور بہت ساری دعائیں گزرے پولیس آفیسز کے لیے اور جو موجود ہمارے پولیس آفیسز ہیں ان کو اللہ محفوظ رکھے اور بہت بہت محفوظ رکھے اور بہت کامیابی تھے اور ان کو وہ درجہ اور وہ عزت اور وہ محبت ہر روز بڑھتی میں ملے جن کے وہ محفتدار ہیں شہدہ کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے ہم ایک چیز سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ اید ہو بقرائید ہو رمضان ہو محرم ہو کوئی بھی تہوار ہو مسلمانوں کا پولیس فورس کھڑی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں سکون سے ہم گھروں میں سوتے ہیں سکون سے انہی لوگوں کی بدلت سلوٹ پاکستان پلیس سن پلیس سلوٹ سے گزری ہے ہم سب اس کے شاہد ہیں اور پھر جس طرح ہم نے پولیس کو ٹریٹ کیا ہے ہم اس پر شرمندہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر فورسز میں سب سے جو انڈر ایسٹی میٹڈ فورس ہے تو وہ پولیس ہے اور وہ بھی کراچی کی یا سندھ کی پولیس ہے اس لیے کہ جو سندھ میں اور کراچی میں جو حالات تھے اور جس طرح پولیس اپنی ڈیوٹی پوری کرتی تھی اگر مرزبائی ان پولیس آفیسرز کو اور اس پولیس فورس کو وہ سفیشنٹ فنڈنگ اب بھی دے دی جائے اور وہ ٹریننگ جو ہم اپنے دوسرے اداروں کو دیتے ہیں وہ پولیس کو دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیس سے بڑا ڈیفنس جو شہدیوں کا ہے اس سے بڑا کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں ہوگا مستقبل میں آپ تمام شہدہ کی جو فیملیز ہیں میں کراچی چیمبر کی جانب سے جیسے کہ میرے بھائی امیشہ نے کہا ہم ان کے سکولرشپس کے لیے میرا چیمبر بالکل آپ کے ساتھ ہے جعوید بھائی آپ انیشیئٹ کریں ان کے بچوں کے سکولرشپس میں شہر کراچی کے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں جتنے بزنسمن ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے اپنے جان و مال کے ساتھ اور آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں آپ کی فیملیز اور ہماری فیملیز ہم ایک دوسرے کی مشترکہ ذمہ داری ہیں اور انشاءاللہ شہر کراچی آپ کی اس جو ہماری ذمہ داری ہے اس میں کراچی کے شہری جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ہمیشہ آپ سب ناظرم بات کی نیوز کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہم تھینکیو ویلکم